میں ہوں تپیز جین اور میرے لئے بڑے گروہ کی بات ہے کہ آج ایسی ایسی ہستیاں میرے ساتھ میں ہیں جس کا اگر بخان کروں کتاب لکھو تو کم ہو جائے گا سی کمار دیپک جی ہمارے ساتھ میں ہیں ورسٹ ہیں ستاسی سال کی عماری رہی ہے سہلے ساو ہمارے ساتھ میں ہیں ڈکٹر پسوتم چندرہ کر ہمارے ساتھ میں ہیں بسند بھئیہ بسند اگروال جی ہیں اور چھتیز گڑھ میں اگر سنگیز کی بات کی جائے تو رام دا سکروال جی ایک ایسے ہیں کہ لطا منگیشکل کا پریم ہے اور بہت سارا کام کرتے ہیں دینیز بھائی چھتیز گڑھی سینیما میں اور ایسے بھی بہت اچھے زیادہ ہیں آپ ستاسی سال بھی آپ کا جنم دن بنائے ہیں ہم لوگ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہیں کیا کہیں گے کیسا لگ رہا ہے اس عمر کے اس پڑھاؤں میں آپ کو ویسے آپ لوگوں جیسے کلہ کار پسرکار وغیرہ جو ساتھ میں رہتے ہیں ملتے ہیں ساتھ میں چلتے ہیں تو بڑا آنند آتا ہے اور بڑا عصا ملتا ہے میرے کو یہی آپ لوگوں کا پریم آسیروات جو ہے وہ میرے لیے بہت پرینا دائیک ہے کئی دیوے سندیز سے لے کر آپ منگ کے سو سے زیادہ فلم ہو گئے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں پہلی فلم پر اسے کئی دیوے سندیز کئی دیوے سندیز پہلے چھتیز گڑھی کی جو فلم ہے اوما کام کر کے کچھ انوبہ بتاؤ آپ منگ کے اکرم مانو ڈالہ کے بارے میں اور اس کے اوپ کو اس میں کیا ہے مانو ناک پورا پارٹی لے کے رائپور آ رہا تھا کئی دیوے سندیز کے پورے دل کو لے کر رہا تھا تو میرے ایک سانتھی نے ان سے ملوایا اسٹیشن میں تو اس نے بولا آپ رائپور کل آؤ میں آپ سے انٹرویویں لے لوں گا پھر دیکھوں گا آپ کسے بڑے کلک آ رہو کیا ہو مولد ٹھیک ہے میں رائپور آیا اور ان سے ملا تو بولیے صاحب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں ہاں آپ جو دیکھیں گے وہی دکھاؤں گا مطلب نہیں سمجھا میں نے ان کو بتایا ابنے جو ہے ساہیت کے نو رس پہ ادھاریت ہے ساہیت کے نو رس پہ ادھاریت ہے آپ کون سا رس دیکھنا چاہتے ہیں میں وہی رس پلا دوں گا آپ کو وہ بولے اکچہ کھا گیا اس کو تو ساہیت کا رس بس اب اپنے کا کوئی گیان نہیں تھا تو بولے بھائیہ آپ کو جو آتا ہے وہ دیکھاؤ تو میں نے پھر اس کو تو وہ ساہیت کے رس نو رس پورے نو رس کے پورے نو رس کا اکٹنگ پر کے بتایا نو رس کا اس کو دکھاتے گیا نو رس پورا دکھا دیا آپ نے اس سمیں کا یاد آتا ہے کہ آپ کو نو رس کا یہ دکھایا کہ اب دماغ پہ ہی آ رہا ہے یاد نہیں آ رہا اچانک نہیں آتا ہے اچانک ہاں لیکن بہت اچھا انہوں بہت رہا ہائیتی ہاتھ سے کا رچ دکھا میں نے اس کو چھتیس گھڑ کے یہ رس بتایا کہ بیس ستری کارکرم بیس ستری کارکرم بیس ستری اندرہ گاندھی کا اور چار ستری ان کے لڑکے کا وہ دونوں کا بتایا تو اندرہ گاندھی بیس ستری بانٹ رہی تھی میں اندرہ گاندھی کے پاس گیا اور بولے میں گاؤں لے آئے ہوں وہ اور کسری لسیے بار ستری نہیں مل دائیے ستری ہے دے دے مہا پر ساتھ وہ مہا پر ساتھ بندھی رہی تھی اندرہ گاندھ وہ بولتی مہا ستری تو سیرا گئے مہا بیٹا کارا جا وہ چار ستری باتا تھے میں اوکر لڑکے کارا گئے ہوں بیٹا مہا پر ساتھ بولی توڑ کر آہابے رہے ستری چار ستری بٹا گئے چار ستری دے دے بیٹا مہا پر کسری سی آج ہے ہی رہے کھوڑ رہا ستھوں بولے دائی مہا پر سنگواری من جوان جوان سم لے کا من اوہو من کالا سیبو ایسے کی کے مہا پر سیرا آگے ہاتھ ترے بیوی مان ہو مہتاری کے بیس ستری اور چار ستری تو مہتاری بیٹا مل کے چار ستری دھندہ کرا تو تُو مہا پر ساتھ بول دیا کلیکٹر جیلہ صاحب دھرک کا انکواری شروع کر دیا ہاں اس ٹائم اس کا رات تھا جنرہ گاندی کا رات تھا تو میں نے اس کے راج کے ریسے چار سو بھی سی بول دیا کیونکہ اس ٹائم گریبوں کو کچھ سہیوگ نے مل رہا تھا اس لئے میں نے اس کو بول دیا میں ہمیں ایسا بیانگ کیا ہے ساسن پہ بیانگ کیا ہے سوات پہ جو گلت کر رہے ہیں ان کے لئے بیانگ کیا ہے اس طریقے سے میں نے بہت سارا ستریسگڑ مہتاری بنایا اس میں بھی بیانگ کیا ہوں گاندی جی کو پر کیا استثیتی ہوتی ہے یہ بتایا ہوں کہتے لگتے کہ آپ مانگے تو میں نے میرے جیتنے بھی ون مین سوہا ہے وہ سب بیانگ پرسن ہیں ساسن نے جو جو گلت کیا ان کو سب لسیڑا ہوں آج بھی میرے وہی چل رہا ہے کچھرا بودھرا بھی عام مند کے کل بنا رہی سے کچھرا بودھرا رہی سے ستریسگڑ مہتاری رہی سے اور ڈاکٹر خوب چند بگیل میرے کو بیٹے جیسے مانتا تھا اپنے گھر میں بلائیا اور بولے بیٹا یہ کہانی میں لکھا ہوں اس کو تم پرحسن بنایا کھیلو ڈراما کھیلو اس کا تھا جلیل سنگھ کے اوپر تھا جلیل سنگھ ایک سینک تھا جو ستریسگڑی ہے سینک کیسا کس طریقے سے کیا کرتا ہے تو میں نے اسی کو ستریسگڑی ریجیمنٹ بنایا کہ ستریسگڑیوں کا بھی ریجیمنٹ ہے اور کس طریقے سے وہ ہاتھ سے ہے ہاتھ سے پرحسن ہے وہ کیا کہیں گے اس عمر میں آپ ابھی ستریسگڑی سینیما کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے سینیما میں تھوڑا سا اچھا تو چل رہا ہے مگر یہ کہ یہ ہے کہ یہاں ستریسگڑی کی جو سنسکریتی ہے سبیتہ ہے کھان پان آنا جانا رہن سہن اس کو ان لوگ ٹھیک سے نہیں دے بہا رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں سب وہ بمبائی کا جو ہوتا ہے ایک لڑکے گدر گدر ناچ رہی ہے لڑکا ناچ رہا ہے گدر گدر اور دونوں ایک دوسری پوٹار رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں جھولا رہے ہیں بس یہی چل رہا ہے اور کہانی بھی کوئی چکا ہے ستریسگڑ کی سنسکریتی میں نے لکھا ہے کہانی لکھا ہے پٹھاؤنی کے چکر جو بنانے والے تھے مانون نایق جی ہاں پٹھاؤنی کے چکر جس کو دروق میں آس پاس کے گاہوں میں اس کو سوٹنگ کیا میں نے مینلول کیا ہے بڑھے کا پٹھاؤنی کے چکر کیا چکر ہوتا ہے یہ بتایا ہے موٹ ستریسگڑ کی پوری سنسکریتی اس میں دیا ہوں کیسے کیا ہوتا ہے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں یہ پورا بتایا ہوں بہت اچھی بات ہے پٹھاؤنی کا چکر تو اب اس کے ڈائریکٹر اب پٹھاؤنی کے چکر کا سیکنڈ بھاگ بنا رہا ہے ان کو ایتا پسند آیا بہت اچھی بات ہے آپ کا ستائیو ہوں آپ کی عمر چلے اسی کے ساتھ میں ہم لوگ جیہ جوہار میرے ساتھ میں سی جی نریز بھی ہے جوہار جو چھتیر گڑا دیکھیں